موسیقی 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 اور جو ہماری شریک کے جو گینک کیا کلاپ ہے جو ہمارے نورمل فنکشنگ ہیں ان کے سن دیرے دیرے انٹرپیننس کرتا اور ان کے سن چلچار کرتا اور ان کو ابنورمل بنا دیتا ہے یعنی کہ وہ ٹھیک پکار سے کام نہیں کر ساتے اور ہمیں الگ الگ بیماریاں ہونے لگتے ہیں جیسا کہ آپ سے بتایا کہ ہمیں پی سی اوڈ کی سی سم مندر یعنی کہ جو محیلہوں میں مارسک پیریئر ہوتا ہے مارسک سائیکل ہوتا ہے اس کے سن دکتے آنے لگتی ہیں وہ یا تو بہت لنبا ہو جاتا ہے یا بہت چھوٹا ہو جاتا ہے بلیڈی کے ایب نورمل ہونے لگتی ہیں یا تو بہت کم ہوتی ہے یا بہت زیادہ ہونے لگتی ہیں اس طرح کی سوچے آنے لگتی ہیں موتاپا بڑھنے سے مدومے کے خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں ہر تیسرا رکھی آج کل مدومے کا شکار رہا ہے تو اس کا ایک مین کاراں یہ بھی ہے کہ ہمارے شریک اندر جو بہت زیادہ بہت زیادہ گئی ہے اور ہمارا جو شریک کا وضجن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو اپنے ہائٹ کے حضر سے ہمیں اپنے وضجن کو کلکر کر کے رکھنا ہے تو میں آؤں گا دیرے دیرے جیسے جیسے پرشن آتے جائیں گے موٹاپا ایک بیماری نہیں ہے یہ ہمارے جیون جینے کی شہلی جب بیگر جاتی ہے اور ہم زیادہ ماترہ میں کیلوریز لینے لگتے ہیں یعنی کھانا کھانے لگتے ہیں تو دیرے دیرے شریف میں اکھٹا ہوتا جاتا ہے تو ہم موٹے ہو جاتے ہیں لائف سٹائل آپ کے کہنا کا مطلب ہے بہت زیادہ مہتفون ہوتا ہے اگر آپ کو موٹاپے سے دور رہنا ہے تو یا آپ کو اپنے وزن کو نیانترات رکھنا ہے تو ڈاکٹر صاحب پراؤتک چکستہ کے ذریعے موٹاپا دور کیسے کیا جائے اس کے بارے میں جانا چاہیں گے پہلے میں پراؤتک چکستہ کے بارے میں بتا دوں پراؤتک چکستہ ایک وہ چکستہ پراؤتی ہے جس میں پراؤتک چیز ہے یہ جو ہمارے پراؤتک چیز میں پانچ کتھو ہیں ان کتھووں کے مادیم سے ہم چکستہ کرتے ہیں سب سے پہلے رائیام کے اوپر ہمیں ویچیز یان دینا چاہیے جاتا کہ ہمارے بیٹوں میں بھی رکمنٹ بتایا گیا ہے اور آپ سائنس نے بھی اس کو پروف کرتے ہیں کہ جیدی ہم روج بیائیام نہیں کرتے ہیں بیائیام بہت پرکار کے ہوتے ہیں تو آپ کے شریر کی انوصار جو آپ کو صحیح لگتا ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے جو آپ کو من کو شانتی دیتا ہے اور جو شریر میں پسینے پیدا کر دے ویہذا بیائیام کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ ہم سب گھر اٹھے پرک میں گئے دس وارت ادم چلے پرانایام کیا پرانایام کے نام تھا تھوڑے گریدنگ کریں اور واپس آگئے اور ہم کہتے ہیں ہم ایک ایک گھنٹے پرکار کریں وہ پرکار نہیں پرکار مطلب آپ کے شریر سے پتین آنا چاہیے جب پتین آئے گا تو ہی کیلوری بڑھنوں گی تو ہمیں اس طریقے پرانایام کرنا ہے جہاں تھوڑا سا آپ کے معجپیشوں میں تھکاوت محسوس ہو اس کے بعد آپ تھوڑا ریلیکششن کر سکتے ہیں اور ہم تو پتین آنا ضروری ہے اس طریقے کیا ہے ہم دکھیں پانی بھلپور ماتوا ماتوا ماتی ہے یعنی ہمارے شریر کو جو ریکوارمنٹ ہے کاریب ڈائی سے تین لیٹر کی ریکوارمنٹ ہے جو کہ ہمارے باہر کے ٹیمپریچر سے اپر بھی بہت لگا گرمیوں کا سیزن ہے ہم گرمیوں کی سیزن میں تھوڑا پانی کی ماتوا بنا سکتے ہیں تو یہ پانی نہیں تو ٹوٹل لکویڈ کی قوانٹیٹی بڑھانی ہمیں جو ہم ڈال کا پانی بھی پیتے ہیں وہ بھی پانی میں کاؤتا ہے ہم سبچیوں کے اندر جو پانی لے رہے ہیں وہ بھی پانی میں کاؤتا ہے تو ٹوٹل لکویڈ انٹیز بڑھانا ہے ہم کو یہ این چیزوں کو دھیانتنا ہے ہم جو نیند لیتے ہیں ہماری نیند کتنی گہری ہے اس کے اوپردی ہمارے شریر کو بہت پرک پڑتا ہے جو ہماری نیند اچھی نہیں ہے جہری نہیں ہے ساتھ گھنٹے کی نہیں ہے تو بھی ہم دیرے دیرے موٹے ہونے لگتے ہیں تو اس چیز کا دھیان رہتنا ہے کہ ہم پروپر ریسن ریلیکشیشن بھی ہمارے لیے بہت جروری ہے ساتھ ساتھ ہماری تینکن پروپر بہت اکھرکتے ہونا چاہیے ہمیں سکارہ اکمہ سوچ رکھنی چاہیے اگر آپ سوچ بڑھ لیں گے تو بھی آپ کے شریر میں پوزیٹیو اپنے لگے گا آپ کا شریر صحیح یہ سوچ بڑھ لیں گھر سر ہوگا تو انپکہ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے جی جی تو یہ سبھی چیزوں کو دھیان رکھنا ہے اگر موٹاپے سے دور رہنا ہے تو اپنی سوچ کو بھی پوزیٹیو رکھنا بہت زیادہ ضروری ایسے میں ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر اکھلیش چکتسا کے دوران پراکرتک چکتسا میں مریضوں کی دنچریا کیسی ہونے چاہیے کیونکہ لائف سٹائل ہی ہاں پر بہت زیادہ مہتفہ پوڑھے جیسے کہ آپ پہلے بھی بتا رہے تھے تو کس طریقے سے ہمیں اپنی دن کی شروعات کرنی چاہیے اور کس وقت سونا چاہیے رات کو کتنا گیپ ہونا چاہیے ایک کھانے سے دوسرے کھانے کے بیچ میں یہ جانا چاہیں گے دیکھیں آپ نے بہت اچھا پرشن کیا ہے آپ کا لائف سٹائل سے ریلیٹی سمسیار بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں تو جیسا کہ ہم آپ پہنم چاہیے بہت زیادہ جا Kita آج کا لائف سٹیل ہے اس میں بھی میں کہوں گا کہ پاس صوب ہے پاس پہ چھے بجے تک ہمیں اوگ جانا چاہیے اور شام کو دس بجے سارے دس وقت تک ہمیں سو جانا چاہیے تو آپ اس پاس پہ سارے 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 گھنٹے کی مین ہوگی اور یہ میند کی گہرائی بھی اچھی ہونی چاہیے یہاں پر میں ہی مشیش بات پتھانا چاہوں گا کہ ہماری ترکیڈین ریدم میں جو کی یاب میڈکلی بھی پرووت ہے اور یہ بات ہمارے دھرم گرنٹوں میں بہت پہلے کہی گئی کہ ہماری ایک بائیلوجیکل کلوف ہوتی ہے اس بائیلوجیکل کلوف کے اقورڈنگ ہمارے ہر ایک اورگن کا ایک سامنے نشیت ہے اس سامنے وہاں اورگن جو ہمارا انگ ہے وہ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں جو چیزیں ہم پانی کی طرح لیکوڈ فار میں گران کر رہے ہیں جو ہم اے ایر بریدین کر رہے ہیں تاںک لے رہے ہیں اس سبی سے جو بھی پلاکٹک چیزیں ہم شریف اندر لے رہے ہیں ان سب سے اینرڈی لے کر وہ ریچارڈ ہوتا ہے کوئی بھی انسٹومنٹ بھینا اینرڈی کے کام نہیں کر سکتا ایسے ہمارے سارے اورگن جو ہیں وہ انہی پنچ تطوہوں پہ اوڑ جا لیتے ہیں اور کام کرتے ہیں تو اسپیٹی فائیڈ دو گھلتے کا جو چاہتے ہیں بڑر اکلیش ہم بچانے کے بستار سے اس بارے میں آپ سے فیلال ایک کولر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جو پون جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ پون اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں کیا جاننا چاہتے ہیں جی جی ایک بار پھر سے دھورائیے اپنا پرشن پیٹ بڑھا ہو تو اس کو کم کرنے کے کیا اپنا پیٹ کو کم کرنے کا علاج جاننا چاہ رہے ہیں سیٹنگ جا ہوں گیا ہے ہم آگے دردس گھنٹے ہی چیر پہ ایک ہی پوچیشن میں بیٹھے رہتے ہیں تو پارا جو بھی ہم کھاتے ہی تکھاتے ہوں تا دیرے دیرے آتے پیٹ کی طرف اکھتا ہوں جاتا ہے اور دوسرا یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو میل پیٹن ہوتا ہے موسیقی 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 جیسا میں پتا رہا تھا کہ شریف ایک بائیلوجیکل ریدم ہوتی ہے جس ہم سرکیرین ریدم کہتے ہیں جو جا ہم میڈکلی ویپرووڈ ہے ہر ایک اور دن کا اپنا اسپیسی پیائیت تائم ہے جس میں وہ ہم جو پانچ تتو شریف اندر لیتے ہیں ان سے وہ اینجی پراتا ہے جو گول بلیڈر اور لیور جو دو سنگل اورگن ہیں ان کا سمیں جو رات کے سمیں ہوتا ہے جیسے گیارہ سے ایک بجے کا ہمارا گول بلیڈر کا تائم ہے اور ایک سے تین بجے تک ہمارا لیور کا تائم ہے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک سے تین بجے ہی سب سے زیادہ گہری نہیں داتی ہے جب لیور بلیڈر کا رچارج ہو رہا ہوتا ہے تو بلیڈر کے باقی سارے فنکشن جو ہیں منیمم لیبل پر کام کر رہے ہوتے ہیں صرف شریف کو جندہ رکھنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو لیور کو بہت ساری انرجی چاہی ہوتی ہے ہم سب نے انورک کیا ہوگا ہمارا لیور پوری رات جاگران کرتے ہیں تو اولے دن ہم چل چل ہوتے ہیں ہمارا ڈائیڈیشن گل بل ہوتا ہے ہمارا موشل ٹھیک پیکارتے نہیں ہوتا ہمیں کم جو ہو جاتی ہے تو یہ ساری سمپنس ہمارے سے پیس بجے سے ہوتے ہیں ہمارا لیور پوری طرح رچارج نہیں ہوتا ہے تو لیور رچارج ہوتا ہے جب ہم بہت دیت سلیپ میں ہوتے ہیں اور یہی سمیں ہے جب ہمیں سب سے جاڑا گھری نید آتی ہے تو سب سے میں انوروب کروں گا کہ گیارہ سے تین بجے کا سمیں آپ سنشت کر لیں کہ ہمیں سونا ہی چونا ہے اگر آپ چوت رہنا چاہتے ہیں تو آپ گیارہ سے تین بجے کی مین جرور لیں گے گیارہ سے ڈیلی نہیں کریں گے سونے میں اور آپ تین بجے کے بعد کبھی بھی جت پکتے ہیں تو یہ چار گھنٹے کی مین ہمارے لیے بہت جرور ہی ہے اور لیور ہی ایک ایسا آرگن ہے چوکہ اگر نائنٹی فائی پرچنٹ بھی اگر ہم کات کے الگ کریں تو وہ آپ پر سے ریجنریٹ ہو جاتا ہے اور کسی اورگن میں ایسی کیسٹی نہیں ہوتی لیور ہی ہماری باڈی کے سارے کام کرتا ہے پیٹ میٹابولیزم کا کام بھی لیور میں ہی ہوتا ہے تو اس طریقے سے اگر ہم لیور کو سوٹ پر رکھیں گے تو ہم آپ کو سوٹ پر رکھ سکتے ہیں اور اپنا موٹاپا بھی ہی کنٹرول کر سکتے ہیں بات آتی ہے کولیسٹرول اگر ہمارے بارد بات آتی ہے کولیسٹرول بات آتی ہے کولیسٹرول بات آتی ہے ہمارے باڈی ملتا ہم بلکلotonنت کھانے میں کم لینا سمójیک نہیں ہے کولیسٹول کو یوٹالیڈیز کرنا ہی سماجہن ہے کبھی یوٹالیڈیز ہوتا ہے جہاں سن بات لیتے ہیں تو وہی کولیسٹول ہماراٍ چاہتہ ہوتا ہے جب ہم بہتا ہریت ایکسرسائز کر سکتے ہیں جی جی تو کھانپان میں بہت زیادہ مہترپون یہاں پر ہو جاتا ہے دھیان دینا تو ایسے میں پرہیز کیا کرنا چاہیے وزن گھٹانے کے لیے پراکرتک چکتسہ کا آہار ایسے میں کیا ہوتا ہے کیا کچھ ہمیں کھانا چاہیے یہاں پر کیونکہ جنگ فوڈ بہت زیادہ آج کل لوگ کھاتے ہیں اور یہ کافی نقصان دے ثابت ہوتا ہے ان کے لیے اور ایک بڑا کارن ہوتا ہے ان کا وزن بڑھانے کا تو ایسے میں کن چیزوں پر دھیان دینا چاہیے یہاں پر اپنے بہت اچھا سوال کہا ہے کہ کھانے پینے پر کیس چیز کیا جنگ فوڈ بہت آج کی ڈیٹ میں کھانے لگے آج کل دیکھتے ہیں بچے پیکٹ کے پیکٹ چپ کھا لیتے ہیں پیکٹ کے لوگ کچھوڑیاں یہ سب چیز بہت آرام سے کھا لیتے ہیں اور یہ سوادیسٹ بھی ہوتی ہیں اور ایک ترکٹر بھی ہوتی ہیں اور یہ سوڑی سوڑی سلی جاتی ہے اس کے سوڑی اچھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ترکٹر ہوتی ہے اور ہمیں اپنی طرح کھیچتے ہیں اور ہم مجبور ہوکے اس کو کھائی لیتے ہیں یہاں پر ہمیں اپنے اوپر ایک وشیش کنٹرول چاہیے ہم اپنی ویل پاور کو بڑھائیں کہ ایسی تیجوں کے پرتیگے آترکٹک نہ ہو تو سب سے بلی بات ہے کہ ایڈ افرکائزمنٹ آج کل اتنے اترکٹیو ہو گئے ہمیں اپنے ترکٹے ہیں کہ لوگوں کو اپنی طرح کھیچتے ہیں تو ہم برگر کا ایڈ اچھا آنے لگا ہے کہ سب سے برگر کی طرح ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہم اپنی دل پاور بنایاں اور اپنے آپ کو بسکلین میں رکھیں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں ان چیزیں کو کم سے کم کھائیں گے اتنا ہی اچھا ہے یہ انترسنگ بات ہے کہ ہر ایک اوئل کا ایک اسموک پوائنٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر سے دھوہ آنے لگتا ہے وہ دھوہ اس پوائنٹ سے انڈکیشن ہے کہ یہ اوئل جو ہے اس کے اندر رنسیدیٹی پیدا ہو رہی ہے یعنی کہ اس کے جو بارنس ہیں وہ بریک ہو رہے ہیں اور یہ ایک پوائزنر سبستیس لے جسے ہم کہتے ہیں ٹرانس فیٹی ایتے ہیں ٹرانس فیٹی ایتے ہیں ٹرانس فیٹی ایتے ہیں اتنا ایزی لیے دائیجسٹ نہیں ہوتا صرف جو بہت زیادہ فیزیکل ہوتا ہے جسے ملوہ ڈھوٹے ہیں ایسے مجھے دائیجسٹ کر لیتے ہیں باقی آم جلتہ جو سیڈنٹری لائیسٹل گریہ وہ کبھی بھی ٹرانس فیٹی ایسٹ کو ٹرانس فیٹی ایسٹ کو ڈائیجسٹ نہیں کرتا وہی کبھی بڑی میں کھٹتا ہوتا وہی کبھی بڑا کارن ہے ٹرانس فیٹی ایسٹ ہماری سیل کے اوپر ایک ایسا توبچ بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے انسولین جو ہے اپنے رسیتار جو سیل کی پیریفریے میں انسولین رسیتار تو انسنے بائیں نہیں ہو پاتا اور انسولین کا لیول بھی نورمال ہے تب کچھ نورمال ہوتے ہوگی ہمارا ہے انسولین یوٹیلائز نہیں ہو رہا تو ہاں پہ کوشش کہیں کہ کم سے کم ترانس سیٹی ایسیت کا سیون کریں تو سب ہی گرہنیوں سے میں یہاں پر انورت کرنے کا ہوں گا کہ جب آپ چھونک لگاتے ہیں کبھی بھی ڈال میں سبجی میں تو تیل کو اسٹنا گرم نہ کریں کہ اس کے اندر سے دھوان لگے آپ کو تیل اس لیگن پر گرم کرنا ہے جیسے آپ کوکر میں یا کسی بھی پین میں یا کسی بطن میں جب تیل ڈالتے ہیں اور پائر آن جلاتے ہیں تو جیسے 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 یا آپ نے شروع بون کیا تو جاتے ہی تیل گرم ہوتا تو اسٹا اندر ویبی فارمیشن ہوتی ہے علکی علکی ویسٹ اٹھنے لگتی ہیں اسے نگ سچ چانئے رہے ہیں تو جیسے جیرہ ، میتھی ، باہت سکتے ہیں جی سکتے ہیں اسے تیل گرم زندگی زندگی دیگی کیٹو جینک دائیٹ میں یہ کیٹو جینک دائیٹ میں یہ خیٹلی چھٹی تھی جو کی کوئی مدد کرتی تھی ڈائیٹیز کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد کرتی تھی اور کافی ایک تکتی تھی اپیلیکٹک ٹریٹمنٹ کے لیے بنائی گئی تھی اسی طریقے سے خیٹ کنٹنٹ کو جاڑا رکھا لیا تا اسی طریقے سے خیٹ بھی ہمارے لئے بہت جروری ہے مگر اس کا صحیح طریقے سے استعمال جروری ہے ناکہ اس کو بہت ہر اُبال اُبال کے اس کو بہت موک پر تک دوہا نکال نکال کے پکا کے کھانا ہے اس کو صحیح کمپیریچر کا پکا کے کھانا ہے جی ڈاکٹر سیب خواہ جا سکتا ہے کہ ہر چیز سے پرہیز نہیں کرنا ہے بلکہ ایک بیلنس ڈائیٹ لینی ہے کیونکہ جتنے بھی نیوٹرینٹس ہوتے ہیں سب ہی ضروری ہوتے ہیں آپ کے شریر کے لیے اور کسی ایک کو بھی اگر آپ اگنور کرتے ہیں تو آپ کو اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اسی لئے ایک بیلنس ڈائیٹ رکھیں ہیلڈی فوٹ کھائیں ہیلڈی لائف سٹائل رکھیں اور یوگا نیامیت روپ سے کرتے رہیں تو آپ کے بزن کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت اہم جانکاری آپ نے دی ہمارے درشکوں کو مٹاپے سے جڑی ہوئی اور اسی کے ساتھ آئیو شمان بھاو تو میں آج کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکار